عوض باللہ و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میرے آج کا موضوع ہے طب اسلامی میں دودھ کے فوید یہ بھی ایک قرآنی موضوع ہے جس کا ذکر خدا والعالم نے آیات میں کیا ہے خدا والعالم کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَتًا بے شک تمہارے لیے جنواروں میں چوبائیوں میں عبرت ہے درس عبرت ہے کہ ہم تمہیں پیلاتے ہیں اس میں سے کیا ان کے پیٹس میں سے کس کے درمیان گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پیلاتے ہیں سائگان لشاربین اور پینے والوں کیلئے کیا ہے خوشگوار ہوتا ہے مزدار ہوتا ہے سورہ نحل آئے نمبر 66 امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے دودھ پینا سوائے موت کے تمام دردوں سے شفاہ ہے علیہ السلام کی یہ حدیث ہے اب الحسن اسفانی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس تھے جبکہ میں سن رہا تھا کہ ایک شخص نے آنظر سے کہا قربان جاؤں میں بدن میں کمزوری محسوس کرتا ہوں امام نے اسے فرمایا دودھ لازمی پیئیں کیونکہ کیا کرتا ہے کیونکہ گوشت پیدا کرتا ہے اور ہڈیوں کو محکم کرتا ہے ایک فرمایا ہے ہڈیوں کے لئے بھی مفید ہے اور گوشت کے لئے بھی مفید ہے الکافی جل نمبر 6 صفحہ نمبر 336 حدیث نمبر 7 امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے گلے کے درد کے لئے دودھ پینے جیسی کوئی چیز نہیں ہے اگر گلے میں درد ہو جائے انفیکشن ہو جائے تو کیا کریں دودھ اُبال لیں اور گھون گھون کر کے پیئیں بہت مفید ہے طبلائمہ صفحہ نمبر 89 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی درد نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کا علاج بھی بھیجا ہے اور گائے کا دودھ لازمی پینے کیونکہ ہر درد سے کھاتی ہے توہ جو کرنی ہے ایک تو یہیں دودھ کے حوالے سے کیا کہ دودھ عموماً وہ جو ڈبے والا دودھ ہوتا ہے آتا انہوں نے خود بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے اس کے علاوہ جو خوشک دودھ ہوتا ہے ان سے پرہیز کریں دبے والا دودھ خوشک دودھ جو بھی جیسی خوبصورت سے خوبصورت پیکنگ میں بھی آئے تو ان سے پرہیز کریں اس کے علاوہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی گائے کا دودھ شفا ہے ایسی گائے کا دودھ مفید ہے کونس گائے جو چرنے والی ہو جو ہر جڑی بوٹیوں کو کھانے والی ہو ایسی گائے جس کو بانگ کے رکھا گیا ہو ایسی گائے جس کو باسی روٹی کھلائی گئی ہو ایسی گائے جس کو مزرگ غزا کھلائی گئی ہو ایسی گائے جن کو ٹیکے لگا کے دودھ بڑھایا گیا ہو ایسی گائے جس کی جینٹرک تبدیل کر دی گئی ہو اس کا دودھ مفید نہیں ہے اُلٹا بیماریوں کا سبب بنتا ہے لہذا آج ہم زیادہ کے لالچ میں نہیں جائیں آج ہم سستے دودھ کی طرف نہ جائیں بلکہ وہی یہ عبادت ہے اس دور میں دیسی گائے کی پرورش کرنا آج کل فارم موت مان رہے ہیں فارمی گائے اور دوسری چیزیں پرورش کی جاتی ہیں گوشت کے لیے اور دودھ کے لیے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے مرک کی جو اپنی دیسی گائے تھی ان کی حفاظت کریں ان کی پرورش کریں تاکہ وہ دودھ ہمارے لئے مفید ہو وہ گوشت ہمارے لئے مفید ہو لہٰذا ایک حتہ شہد کے حوالے سے بھی ہے کہ شہد تمام بیماریوں کا علاج ہے اور کس وجہ سے ہے اس وجہ سے ہے کہ وہ شہد کی مکھی تمام جڑی بوٹیوں سے استفادہ کرتی ہے گائے کا دودھ بھی اسی وجہ سے تمام بیماریوں کا علاج ہے کیونکہ گائے تمام جڑی بوٹیوں سے ہر جڑی بوٹی کھاتی ہے کل کافی کی حدیث ہے جن نمہ چھے صفحہ نمہ دیس ترتی حدیث نمہ ایک اس طرح جن کے حدیث گائے کا دودھ دوا ہے اور المحاصل میں بھی یہی ہے کہ گائے کا دودھ علاج ہے الکافی عبدالولاد سے نکل کرتے ہوئے کہ میدہ میں مشکل محسوس کرتا تھا امام باکر علیہ السلام کے پاس پرشانی کا اظہار کیا مجھے فرمایا کون سی چیز آپ کو گائے کا دودھ پینے سے منع کرتی ہے پھر مجھ سے پوچھا آیا کبھی پیا ہے کہا جی کئی مرتبہ پوچھا اس کو کیسے پایا کہا میدے کو صاف کرتا ہے گردے کی اوپر چربی پیدا کرتا ہے یعنی گردے کی اوپر جو چربی ہوتی ہے وہ مفید ہوتی ہے اس کو کلوے پیا کہتے ہیں فارسی میں تو وہ کلوے جو ہوتا ہے وہ مفید ایک چیز ہے دودھ اگر پینے گے تو گردوں کے لیے کیا ہوگی مفید ہوگی اس کی حفاظت کے لیے اور غزہ میں اشتہا پیدا کرتا ہے پھر مجھ سے فرمایا اگر ابھی وقت ہوتا تو مل کر یمبع جاتے تاکہ دودھ پینے یعنی اس جگہ جہاں پر گائے وغیرہ ہوں گی وہاں پر بند بھی ہوں گی اس منطقے میں تو اس جگہ کا امام نے نام دیا اگر ابھی ٹائم ہوتا تو وہاں پر جاتے اور دودھ پیتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشانت فرمایا اونی کا دودھ کس میں ذرب بیماری یا اس کا علاج ہے ذرب بیماری کونسی یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے میدے صحیح طرح سے میدہ غزہ جذب نہیں کر سکتا حضب نہیں کر سکتا اور میدے کی مشکلات ہیں المصنف عبد الرزاق جل نمبر نو صفحہ نمبر دو سو انسٹھ حدیث نمبر سترہزار ایک سو پینتیس اہل سنت کی یہ کتاب ہے المصنف عبد الرزاق سنانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اونی کا دودھ ان لوگوں کے لئے جو میدے کی مشکلات بدحضمی کا شکار ہیں علاج ہے مسلم عبد بن حمل جل نمبر ایک صفحہ نمبر چھے سو انتیس حدیث نمبر دو سو دو ہزار چھے سو ستر یہ بھی ہل سنت کی کتاب ہے امام قاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے جس کی منی متغیر ہو گئی ہو اس کے لئے تازہ دودھ شہد کے ساتھ مفید ہے الکافی جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو انتیس حدیث آٹھ لہذا توجہ کرنی ہے دکت کرنی ہے کہ دودھ خود احادیث میں بہت تاقید کی گئی ہے اپنے بچوں کے لئے برنامے میں لے کیا ہے انشاءاللہ علاقے سے بھی کچھ موضوعات جو اس سے مربوط ہیں جیسے تلبینیں ہیں اس کو دودھ کے ساتھ بنایا جاتا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان کریں گے اس کے علاوہ دودھ کو گوشت کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں ایک مفید غزہ ہے جو کمزوری کا شکار ہے جو دوسری دوسری تبابت ہے یا میڈیکل میں جو فوید بیان ہونے ہیں تب اسلامی سے ہٹ کے احادیث سے ہٹ کے وہ بیان کرتا ہوں جلدی انشاءاللہ آپ کی خدمت سے مرخص ہوتا ہوں کہ جلد کی سلامتی کے لئے مفید ہے دانتوں کی تقویت کے لئے مفید ہے ہڈیوں کی سلامتی کے لئے مفید ہے عزولات کی نمو کے لئے مفید ہے وزن میں کمی اس کے علاوہ اسٹریس میں کمی تامنائی میں اضافہ دل سرے کی جو سودش ہوتی ہے اس کو دور کرتا ہے بیماری کا مقابلہ کرتا ہے شگر کے مریضوں کے لئے مناسب ہے الرجی میں مفتلا ہونے میں کیا کرتا ہے کمی ہوتی ہے جو الرجی اور اسرے کی دوسری بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں دماغ کے افعال میں بہتری پیدا کرتا ہے سوجنٹ اضافہ ضرورت استعمال کریں دل کی سلامتی کے لئے مفید ہے پروٹین کا بہترین منبہ ہے پریشانی کا علاج ہے سوجن کی مشکلوں اس کے لئے بہترین ہے نیند میں بہتری لاتا ہے بدن کے پانی کی تنظیم کرتا ہے کیونکہ خود اس کے اندر پانی ہوتا ہے دودھ کے اندر زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے تو کیا ہوئے؟ بدن کی پانی کی تنظیم کرتا ہے بالوں کی سلامتی میں بہتری پیدا کرتا ہے سرطان میں مطلع ہونے کے خطرے میں کمی کرتا ہے حاملہ خودین کے لئے مفید ہے یہ اس کے علاوہ سمومات بدن میں اگر بدن میں زہر وغیرہ اور اس کے مشکل ہو تو اس کے لئے بھی مفید ہے پروردگار علم سے دعا ہے کہ پروردگار علم ہمیں علم کے ساتھ عمل اور عمل کے اخلاس کے ساتھ بجالانے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد